مدھی پردیش میں مکہ کی خریدگی کو لے کر کسان پریشان ہو رہا ہے آدھے ریٹ پر فصل بیچنے پر مجبور کسانوں نے اب ستیہ گرہ کرنے کا من بنا لیا ہے اس آندولن کی شروعات سیونی سے ہو رہی ہے کرونا کے چلتے کسان سوشل میڈیا کے مادیم سے آندولن کا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں مدھی پردیش کے سیونی میں مکہ کی بمپر فصل ہوتی ہے کین تو اس بار کسان اپنی فصل کی لاغت بھی نہیں نکال پا رہے ہیں جس کا سب سے بڑا کارن 2019 میں کیندر سرکار دورہ ویڈیشوں سے مکہ کو آیت کرنا بتایا جا رہا ہے اب کسان سرکار سے مست کی مارک کر رہی ہے صحیح ریٹ پانے کے لیے کسان اب ستیہ گرہ جیسے آندولن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جس کی شروعات سیونی سے ہو گئی ہے کرونا مہاماری کے چلتے سیونی کے کسانوں نے ستیہ گرہ کے لیے ایک نیا حل نکالا ہے کسانوں نے شوہ سر میڈیا پر اپنی تصویر ستیہ گرہ کے بینر کے ساتھ ساجہ کی ہے اپنی مانگو کو لے کر ویڈیو اور ڈی پی بنا کر ہوئی سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر رہے ہیں کسان ستیہ گرہ کی مہم پچھلے چودہ دنوں سے چل رہی ہے اس مہم کے انترگت ابھی تک ہم نے آن لائن کیمپینز کیے ہیں لوگوں کے ویڈیوز ڈالے ہیں پوسٹرز بنوائے ہیں اور فریمز چینج ہوئے ہیں دھیرے دھیرے یہ آواز سرکار کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور اب وقت ہے اس مہم کو اور مضبوط کرنے کا تو اس مہم کے اگلے چرن میں ہم آ رہے ہیں ایک دن کا افواز انداتا کے لیے انتیال ساتھیوں جب ہم کہتے ہیں جائے جوان جائے کسان تو کسان کی بات جائے کسان کی جائے تب ہوگی جب اس کی سمردی ہوگی پچھلے چودہ دنوں سے ہم لگتار کہتے آ رہے ہیں کہ کسان کی مکہ کی فصل میں لگتار اس کو گھٹا ہو رہا ہے پندرہ ہزار روپے پرتی اکرز کی لاغت پہ جب کسان اپنی فصل بہتا ہے اور اسے ہر نو سو روپے کونٹل کا بھاو ملتا ہے تو سوچی اس کے مند پہ کیا بیٹھتی ہے ہر کونٹل پہ اس کو ساتھ سو آٹھ سو روپے کا گھٹا ہو رہا ہے چار مہنا تو دیکھ لیا ریٹ نہیں تھے ریٹ پہلے اچھے تھے دو ہزار اب ایک ہزار ہو گئے نو سو تو کیا کرو مجبوری ہے مچے مول تو بیسنے پڑے گا کیونکہ وہ ابھی فصل کی لاغت لگا لہا ہے تو وہ رکھنا گھنے والی چیز سرکار سے ہی مانگے کہ اپنا ساترہ سو پیسٹ تو مل جا ہے ساترہ ساٹھ روپے صاحب میرا مکہ ایک تو ہر سال کے اپکسے بہت کم ہو گئے اور باریس کے کاران مردہ کم بھی ہو اور اب جو جیسے تیسے سرکار خرید رہی ہے لگتو تھا اور بہت بہت کم بھی ہو نہیں ہے اور بہت کم بہت زیادہ سرکار ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک کونٹل مکہ کی فصل میں انہیں چودہ سو سے پندرہ سو کی لاغت لگتی ہے اور آج وہی مکہ انہیں بجار میں 900 روپے میں بیچنا پڑ رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کسانوں کی بات نہیں سن رہی ہے اب ان داتاؤں کے لیے انتیاغ آندولن چلے گا کسانوں نے آروپ لگایا کہ ابھی تک فصل بیچنے کے لیے ان کو میسیج نہیں آیا ہے اور ان کے پاس اب اگلی فصل کی بہائی کے لیے دھن بھی نہیں ہے سرکار بیٹے تیرہ دنوں سے ایک آندولن چل رہا ہے کسان ستیہگرہ کے نام سے اچھی بات یہ ہے کہ آندولن کو بہت اچھا سمرتن مل رہا ہے بڑی مطرہ میں کسانوں کا سمرتن مل رہا ہے سماج کے الگ الگ سیکٹروں کا سمرتن مل رہا ہے اب اس آندولن کو ایک اگلی کڑی میں لے جانے کی ضرورت ہے ابھی ہماری بات سرکار تک پہنچی ہے لیکن سرکار ابھی اس شتیتی پر نہیں کہ وہ ہماری بات کو سننے کے بعد مان لے اس لیے کسان ستیہگرہ کے پوری ٹیم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس گروہ بار کو ہم ایک نیا کیمپین چلائیں گے اور اس کیمپین کا نام ہے انی داتا کے لیے انی تیار سماج کے ہر ورگ پورے پردیش اور پورے دیش میں جو جو ہماری اس بات کو سن رہے ہیں ان سے ہمارا یہ اہوان ہے کہ ایک دن کے لیے اپنے کسان بھائیوں کے لیے انی تیار کریں ایک دن کے لیے اخواس رکھیں ہم وہ سبھی لوگ جو جائے جوان جائے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں اس نعرے کو چریتارت کرنے کا دن ہے وہ گروہار ہے تو اس دن ہم دو کام کریں گے ایک ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک دن کے لیے انی تیار کریں گے سوشل ڈیسٹینسنگ کا پالن کرتو ہے ہم سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس انشان کو کریں گے اور کسانوں کے لیے اپنا سمرتھن بھیجیں گے آپ اپنا سمرتھن بھیجنے کے لیے اپنا فوٹو اپنے ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج سکتے ہیں وہ ویڈیو آپ ہمیں انبوکس کر سکتے ہیں اور اس دن ہم ایک اور کام کریں گے وہ ہے مکہ کو ہم جن پردی نیتیوں تک پہنچائیں گے اور الگ الگ سماج کے لوگوں تک پہنچائیں گے کیونکہ مکہ یہ لیے یہ اندولن ہے مکہ کی ایم ایس پی کے لیے اندولن ہے اور مکہ کے قیمت ابھی جتنی گر گئی ہیں اٹھارہو سا پچاس سمرتھن بھول ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بتاتے آئیں تو پرتی کنٹل کسانوں کو ساڑھے آٹھ سو سے لے کے ساڑھے نو سو روپے تک کا نفسان ہو رہا ہے ماما جی نمسکار میں آپ کا کسان بھانجا ہوں میں ساتھ اکڑوں چنہ لگایا تھا میں انریشٹیشن ہی کر آیا ہوں ابھی تک میسید نہیں آیا فسائیٹی کے چکر لگا لگا کر پرسان فسائیٹی چکر لگا رہا ہوں بار بار تو کہتے میسید آیا گا میسید آیا گا دس تاریکاس تک میسید پرابتنی ہوئے چنہ رکھا ہوا ہے گھر میں بیکوا تو چنہ ہمارا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز